پر ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایوڈیا گینگ ریپ کیس کے بعد یوگی کے انصاف پر اٹھے سوالوں کا جواب آج مل گئے گینگ ریپ کے آروپی سماجبادی پارٹی کے نیتا موید خان کی ادھر دینے ریپورٹ آئی ادھر آن دے سپورٹ حصہ برابر کر دیا یوگی کے بلڈوزر یوپی میں تو انصاف ہوا ہی یوگی موڈل نے مدھے پردیش میں ہاجی شہزاد کے محل کو بھی ملبے میں تبدیل کر دیا اور کہاں کہاں ہوا آیا آج آپ کو دکھاتے ہیں انویسٹیگیٹیو ریپ موسیقی پیٹیو کی عجت سے کھلوار کروگے تو یوگی کا بلڈوزر سب کچھ دھوست کر دے گا پولیس پر پتھراؤ کروگے تو یوگی موڈل زمین دوز کر دے گا آئیودیا سے لے کر کانوڈ اور چھترپور تک یہی میسج دیا گیا بلڈوزر کا پنجا چلتا ہے اور نابالک سے گینگ ریپ کے آروپی موہید خان کے شاپنگ کامپلیکس کا پچھلا حصہ خندہر ہو جاتا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا کی دو منجلہ عمارت چند منٹوں میں دھول فاکنے لگتی ہیں یوپی کی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ مکہمتی یوگی آدیتنات کا اسٹائل ہے آروپی کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا رسخدار ہو اگر قائدے میں نہیں رہے گا تو نقصان بھرنا پڑے گا ادھیا سے ایک میسیج دینے کی کوشش جو کوئی محلاؤں کے خلاف بچیوں کے خلاف اپراد کرنے کی ہمت کرے گا ہماکت کرے گا اس کا نتیزہ کیا ہوگا وہ اس تصویر سے سمجھ لے اور یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے بلکہ پردیس میں ایسی اور بھی تصویر دیکھی جا چکی ہیں اپرادیوں کے خلاف ان کی آرتک کمر کو توڑنے کے لیے عوید روپ سے جمین پر اتکرمن کر کے تالاب کی جمین کو ہتھیا کر یا پھر کالی کمائی سے بے نامی سمپتی جو کھٹی کی گئی ہے ان سب پر انوراک ایکشن ہوا ہے اور یہ اہیدیا چوکی رام نگری ہے اور یہاں پر اس پویترستان پر اگر کوئی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی گھنونی واردات کو عمل میں لائے گا تو نتیزہ کچھ اسی طریقے سے ہوگا بھدرسہ میں یہ جو موہد خان کی شاپنگ کامپلیکس بنی ہوئی ہے اب اسے جیسی بھی لگا کر جمین دوس کیا جا رہا ہے ایوڈیا کے بھدرسہ علاقے میں موہد خان نے پہلے تو سیاسی رسوک کے دم پر عوید قبضہ کیا پھر اس پر کھڑا کر دیا اپنا سامراج لیکن نابالک کا کئی مہینے تک ریپ کرنے والا موہد خان یوگی کے شکنجے میں فسا تو پھر سب کچھ ٹھکانے لگے پہلے اس کی بیکری کو دھست کیا گیا پھر راجل سو بیباگ کی ٹیم نے تالاب کے حصے پر بنائے گئے شاپنگ کامپلیکس پر ایکشن لی جانج کے مطابق موہد خان نے تالاب میں مٹی بھروا کر اس پر دو منزلہ عمارت کھڑی کر دی تھی جس زمین پر کامپلیکس بنایا اس کا نقشہ بھی پاس نہیں کر آیا سوطروں کا دعویٰ ہے کہ موہد خان کی کئی بینامی سمپتییاں ہیں جانج کے بعد یوگی کا بلڈوزر وہاں بھی ایکشن موڈ میں نظر آئے اتر پردیش میں کانون کی راز کو جو چنوٹی دے گا ان کا حرس ایسے ہی ہوگا دراصل یہ پراجے ان اپرادیوں کی ہے جو کانون کو اپنی جیم میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پولیس پرساسن پر اپنی پکڑ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عوید اتکرمن کرتے ہیں محلاؤں کے ساتھ اپراد کرتے ہیں ان کے لیے یہ تصویر ایک سندیش کی طرح ہے یہ جو دکان تھی یہیں پر بیکری موہد خان چلائے کرتا تھا یہیں پر راجو خان رہا کرتا تھا اب اس بیکری پر بلڈوزر چلائے جا رہا ہے بیکری کی آگے کی تصویر کیسے امارت کو مٹی میں ملائے جا رہا ہے اس کے علاوہ اور کون کی جمین چنیت کی گئی ہے جس کی جانچ کی گئی اور اسے بھی اب بلڈوزر جو جو چیزے سمکش آ رہی ہیں اس پر ایکشن ہو رہی ہے اب یہ جس چنیت کرنے کا کام چلے رہا ہے ایسی اور جگہ ہو سکتی ہیں موہد خان کی جن پر ایکشن کیا جائے سمبھوتے ہو کیونکہ وہ تو پائپ لائن کی بات ہے اب تک جانچ میں کیول یہی عمارت پائی گئی تھی ایشوز ہیں ایڈرس کی جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں لیگلٹی کیا ہے پپرز بھی دیکھنے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ریکورڈز کو کنگھالا جاتا ہے بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں بابا کا بلڈوزر کا نوج میں بھی گرچا اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ بیٹیوں کی اسمت پر ہاتھ ڈالنے کی پھر سے ہماکت نہ کر سکے نواز سنگھ یادو جیسے لو سیاست کے سنڈکشن میں پنپنے والے کسی نوالی کو اپنی حوض کا شکار نہ بنا سکے نواز سنگھ یادو کے قریبی کے کولڈ سٹوریج پر بلڈوزر چلا پرشاسن کے مطابق ساڑھے چار سو ورگ میٹر زمین پر آوید قبضہ کر رکھا تھا کھولاسے کے مطابق اس کولڈ سٹوریج میں نواز سنگھ یادو نے پیسہ لگایا تھا پہلے بھی کئی بار دیوار ہٹانے کے لیے نوٹس دیا جا چکا تھا لیکن اس بار یوگی کا بلڈوزر پوری تیاری کے ساتھ پہنچا اور ساری ہیکڑی دھوہ دھوہ کر دی کھولڈ سٹوریج جو بنایا گیا پاک کے لیے کولڈ سٹوریج وہ اس سرک جبیئی تھی پیتالیس ورگ میٹر مطلب چار سو پچاس ورگ میٹر اس پر ان کے دورہ باونڈی ور بنا لی گئے دس تاریخ ان کے درہم نوٹس دیاری کیا گیا تھا سا دن کا سمجھ دیا گیا تھا کہ آوید قبضہ اٹھا گیا اور آگر نہیں ہٹھاتے ہیں بلپورا قبضہ اٹھا گیا تھا آج بائیس تاریخ ان کی جو آوید قبضہ تھا نباب سنگھ یادو نے 2012 میں اکھلیش یادو کی سرکار اور پھر 2014 میں دمپل یادو کا سانسط پرتنیزی بن کر آکود دولت کمائے جو کی قرید 300 کروڑ کی باتائی جاتی ہے کنون سے لے کر نوڈا تک اس کا کاروبار پھیلا ہے پرشاسن کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ نباب سنگھ نے کئی قریبیوں کی پروپرٹی میں انویس کر رکھا ہے حالانکہ مکہمتی یوگی آدیتنات کے ہوتے اب نباب سنگھ یادو ٹو موید خان سب ترہی ترہی کر رہے ہیں سواجبہ کی پارٹی کا موڈل کیا ہے یہ ان کا موڈل ہوئی ہے جو مجھبک جو آپ نے ابھی کمینوز میں نباب برانڈ دیکھا ہے کیسے وہاں ان کی پارٹی کا نیتا وہی تھا ایوکیاں نے ایک نسات بیٹی کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کرتا ہے اور کیسے ان کے بارہ لکنوں میں ان کے نیتاؤں کے بارہ لکنوں میں ایک بیٹی کے ساتھ جو بیوار کرنے کا تجھ سہاست کیا جاتا ہے اور جب اس پر کارمائی ہوتی ہے تو سماجبہ کی پارٹی کی موڈیاں پڑی بیسکرمی کے ساتھ ان دوسترمیوں کے ساتھ تھڑے ہوتے میں بکھائی دیتے ہیں بلڈوزر ایکشن کی یہ تصویریں مدھے پردیش کے چھتر پر کی ہے یوگی موڈل کی ترج پر حاجی شہجاد علی کی سفید کوٹھی زمین دوز ہو گئے چورچور ہو گیا کانگریس کے زلہ اپادیکش حاجی شہجاد علی کا وہ گھمن جس کے چلتے اس نے پولیس چوکی پر پتھر برسائے تھے بتایا جا رہا ہے کہ حاجی شہجاد علی نے بینا پرمیشن بیس ہزار ورگ فیٹ میں بنگلہ بنایا اسی کی چمک پر حاجی شہجاد علی چھترپر میں اپنی شان دکھاتا تھا لیکن کروڑوں کے سامراجی کے چاروں طرف بلڈوزر دوڑے تو کوٹھی بھی مٹی میں ملی اور گرور بھی دھوست کر دیا گیا چار مکھے جو اس میں نامجد آروپی ہیں ان لوگوں کی سمپتی پر ابھی کاروائی ہوئی ہے آگے بھی سکتے سے سکتے کاروائی جاری رہے گی لگاتار چنیت کیے جارے ہیں اور آروپی بھی چنیت کیے جارے ہیں ابھی بہت سارے لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے ان سے پوچھتار جاری ہے اور اس آدھار پر جلدی بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوگی حاجی شہجاد علی کی جس آلیشان عمارت کو گرائیا گیا اس میں لاکھوں کی قیمت والی کارے بھی کھڑی تھی انہیں بھی بلڈوزر سے چکنا چور کرتی دراصل حاجی شہجاد علی مسلمانوں کی بھیڑ کا نیتے تو کر پولیس تھانے پہنچے تھے انہوں نے احمد نگر میں دیئے گئے رامگیری مہاراج کی اس ٹپڑی کا ویروت کیا جو پیغمبر حضرت محمد صاحب پر تھی حاجی شہجاد علی نے ایکشن نہیں ہونے پر مدھ پردیش کی شانتی بھنگ کرنے کی چیتاونی دی اور پھر ہنسک بھیڑ نے پولیس تھانے اور پولیس کرمیوں پر پتھراؤ کیا اس پتھر بازی میں حاجی شہجاد علی سمیت 46 نام جل اور اگیار 1500 لوگوں پر کیس درج کیا گیا اسی کے بعد پرشاستر نے پتھر بازوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ لیا اور گروبار کو حاجی کی دو منزلہ کوتھی کو گرا دیا ساری چمک بلڈوزر کے پنجے نے دھست کر دی آئے ادھاں سے منیش یادو کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائنس راؤنہ بھارت ٹائنس راؤنہ